پیر کو زمین پر رکھیں پیر کو سوفے پر رکھیں پیر کو ہوا میں رکھیں وہ آپ کی مرضی ہے دیکھیں ایک اصل میں یہ مسئلہ جو پوچھ رہی ہیں کیوں پوچھ رہی ہیں وہ میں بتاتا ہوں کیوں پوچھ رہی ہیں آپ کو پیسے پہلے کے آپ بتائیں میں ہی بتا دے دوں وہ اس لئے پوچھ رہی ہیں کہ خودتوضی میں ایک مسئلہ دیا ہوا ہے کہ پیر کو حرکت نہ ہو مساء کرتے وقت اس سے مراد نہیں سمجھے گئی پیر کو حرکت نہ ہو سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کا ہاتھ ہے اور فرض کریں یہ آپ کا پیر ہے آپ ہاتھ کو سٹل رکھیں اور پیر کو لے جائیں آگے پیر کو یوں آگے کھینچیں نہیں سمجھنا ہے پیر کو ہلائیں آپ اور ہاتھ کو سٹل رکھیں یہ منع ہے وہ جو مسئلہ کہہ رہا ہے نا کہ پیر کو حرکت نہ دیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ حرکت نہ کرے پیر حرکت کرے اور پیر کے حرکت کے ذریعے مسئلہ بنائیں آپ ہاتھ آپ نے یوں رکھا پیر کے اوپر اور پیر کو یوں آگے کھینچ لیا یہ نہ کریں وہ مراد یہ ہے آپ نے ہوا میں مثلا پیر اٹھایا یا بعض لوگ اپنے گھٹنے پر رکھ لیتے ہیں اٹھا کے پیر بعض لوگ ہوا میں کر رہے ہیں وہ تھوڑا بہت یوں یوں ہل رہا ہوتا ہے اور اسی کے اوپر مسا کر لیتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے وہ جو مراد ہے وہ ہے جو میں نے پہلے آپ کی قدمت میں عرض کی تو لوگ کیونکہ اس میں اس کی وضاحت تو نہیں دیوئی تو لوگ سمجھتے ہیں یہ حرکت اگر پیر میں آگئی تو مسا باطل ہو جائے گا کیسا نہیں وہ باطل ہوتا ہے اس صورت میں کہ جب ہاتھ آپ کا حرکت میں نہ ہو اور پیر کے ذریعے آپ مسا بنائیں وہ گڑ بڑ کرتا ہے برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم